موسیقی اسلام علیکم دوستو WWE کے اہم ایونٹ الیمینیشن چیمبر کے ساتھ نبید علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو الیمینیشن چیمبر جو ایونٹ ہے یہ پچیس فیب کو امریکہ میں ہوا تھا ایک بڑا اچھا ایونٹ تھا اس کا ایک بہت اہم میچ تھا جو کہ الیمینیشن چیمبر میچ تھا پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں الیمینیشن چیمبر میچ کے بارے میں تھوچی انفرمیشن یہ ایک ایسا میچ ہے جو ایک سٹیل کیج میں لڑا جاتا ہے اس کے اندر بیسے تو چھے ریسلر لڑتے تھے لیکن اس بار اس میں کچھ انوکی چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک ریسلر کا اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا یعنی کہ اب اس میچ میں چھے کی جگہ پہ ساتھ ریسلر لڑے تھے ایک اچھا میچ تھا وہ تین ریسلر نے شروع کیا تھا جن میں ایک سیتھ رولنز سے ایک فن بیلر تھے اور ایک اس کے اندر دا میس سے لیکن مزا یہ میچ کرتا بایا تھا جب اس کے اندر سٹرومن آئے تھے انہوں نے دعا دے ساتھ اس مام ریسلر کو ایسے ساف کیا جیسے کہ بندہ اندھیلی سے سارے شوپر ساف ہوتے ہیں الیمیشن جنبر میچ کا جو کہ ایک تھیم سانگ تھا وہ ویل روش نے گئے تھا ویل روش جو کہ یہ ایک بڑے زبت سنگر ہے جو کہ یوٹیوب سے ایک دم فیموس ہوئے تھے اور اس کے تھیم سانگ کا نام تھا ایم او ایم اور اس میں آپ بیگرانڈ میں بھی سن رہے ہوں گے کہ یہی تھیم چل رہا ہے ایم او ایمیشن کا اور الیمیشن چیمبر میچ کی تھیم بھی یہی تھی جون تینہ تھے سٹو مین تھے رومن رینز تھے فن بیلر تھے الائز تھے اور یہ بڑا ایک زبرز میچ ہوا تھا یہ والا ان ریسلرز کا خیل سے سٹارٹنگ میں تو اس کے اندر آئے تھے فن بیلر آئے تھے سیس رولنز جو تھے یہ سٹارٹنگ پر آئے تھے اس میچ کے اندر تین ریسلر نے سٹارٹ کیا تھا اور باقی چار ریسلر جو تھے یہ بھی کیج کے اندر ہی تھے ہر پانچ منٹ کے بعد ہر ریسلر جو تھا وہ باقس سے اپنا باہر آرہا تھا اور اس میچ کے اندر شامل ہوتا جا رہا تھا دوستو یہ میچ اگر دیکھیں تو سب سے اچھا کھیلا تھا یہ میچ سٹرومین نے انہوں نے سب سے پہلے تو نکالا تھا اس کو میس کو نکالا تھا سب سے پہلے انہوں نے اس کے بعد جو پانچ ریسلر سے جن میں جون سینہ بھی شامل تھے رومن ریز بھی شامل تھے اور اس کا سٹرولنز بھی شامل تھے سب پڑھ گئے تھے سٹرومین کو کہ بھئی اس کو پہجو اس کو ہم نے ہرانے کسی بھی طریقے سے اور جو سٹرومین تھے لیکن ان کا سٹیمنہ اتنا زبردست تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پانچوں کو پڑھ گئے تھے انہوں نے ایک ایک کر کے ہر ریسلر کو باہر نکالا تھا جون سینہ کو باہر نکالا انہوں نے فن بیلر کو باہر نکالا مس کو تو خیل سے پہلے نکال دیا تھا اور لاس میں کرتے کرتے ایک تو ست رولنز بچ گئے تھے اور ایک یہ رومن ریز بچ گئے تھے اور یہ سٹرومین تھے اور یہ رومن ریز اور ست رولنز چلاکی تھے دونوں نے ٹیم بنائی اپنے اس کے بعد ست رومن یہ جو سٹرومین تھے انہوں لیکن پھر بھی بڑا اچھا دعو لگیا ست رولنز کو باہر نکالا اس میچ میں ساتھ ریسلرز تھے جن میں سے پانچ ریسلرز کو اکیلا سٹرومین نے باہر نکالا اور لاسٹ میں رومن ریز رہ گئے تھے اور سٹرومن رہ گئے تھے پھر اس کے بعد رومن نے اس کو پتا تھا کہ اب اس کو بڑی ٹیکنیک سے ہرانا پڑے گا اس کو سٹرومن کو اگر آپ دیکھیں تو ہائٹ اور سٹرنگھ کافی زیادہ ہے رومن ریز کی نسبت سٹرومن کی سٹرنگھ کافی زیادہ ہے اب رومن نے اس وقت پہلے کیا کیا انہوں نے کہ سب سے پہلے تو اس کو تین سوپرمن پنچ مارے ایک سپیر مارا پن فال نہیں کیا اس کے بعد پھر تین سوپرمن پنچ مارے اور ایک ان پر دوبارہ اپنا سپیر مارے ان کو اور اس کے بعد پن فال کر کے رومن نے جی میچ جیت گئے تھے تو اب جب یہ میچ جیتے تو ان کو میچ ہوگا بروک لیزنر کے ساتھ جو کہ رسل مینیا کے اندر ہوگا خیر سے جیتنے کے بعد سٹرومن کو بڑا غصہ جو چڑھا ہوا تھا انہوں نے اب اس کو پگڑا اس کو چیزا پنا اس کو رومن ریز کو شیشے میں مارا اور کافی پھر انہوں نے اپنا غصہ نکالا رومن ریز کے اوپر اگر دیکھیں تو اس میچ میں مجھے رومن ریز کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے سب سے جو ہائیلیٹ ہوئے تھے وہ تھے سٹرومن اس میچ کے اندر اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور انفرمیشن دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لاس ویٹرومن کے اندر جون سینہ نے کہا ہے کہ انڈرٹیکر کو کہ تم میں ساتھ آ کے رسل مینیا میں لڑو اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو لاس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈرٹیکر کا چانس ہے آنے کا رسل مینیا کے اندر اس کے علاوہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی ایسی دیکھی ہیں کچھ ایسی نیوز بھی سنی ہیں کہ انڈرٹیکر اس ٹائم جم میں اپنا ٹائم کافی گزار رہی ہیں شاید وہ رسل مینیا میں جون سینہ سے لڑیں گے اسی لیے وہ اس ٹائم اپنا جم میں کافی ٹائم گزار رہی ہیں تو یہ چیلنج تو جون سینہ ان کو کر دیا انڈرٹیکر کو کہ آپ اسے لڑو آ کے رسل مینیا کے اندر تو ہو سکتے یہ میچ ہو جائے رسل مینیا میں جون سینہ ورسیس انڈرٹیکر اس کے اثراتی نبید علی کو اجازت دیں اللہ حافظ